موسیقی جس میں انہوں نے دفاع بھی کیا ماضی کی حکومت میں جب رشیہ میں وزیٹ ہوا تو اس کا دفاع کیا بہت اچھی یہ چیز سی اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے مختلف مقاتبیں فکر سے اس بھی بات کریں گے مہنگائی کا جن ابھی تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی بوتل میں نہیں ڈال پا رہی ڈالر کی اڑان دو سو سے بھی زیادہ بڑھتے جا رہی ہے کیسے کرے گی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں آج شہباز صریف وزیرا عظم پاکستان نے کہا کہ ہمارے سر پہ تو اولے پڑھنا شروع ہو گئے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ماضی کی حکومت کا قصور ہے کیا موجودہ حکومت اقدام کر رہی ہے یا یہ بھی ریونج پولٹکس کی طرف جائے گی اور ٹائم زیادہ کرے گی پھر جو آوازیں آ رہی ہیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ کچھ ہفتوں میں یہ حکومت چلی جائے کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے پھر عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہا کہ پچیسے انتیس مارچ سے ہم ہمارا مارچ اور یہ دھرنا اسلام آباد کی طرف بڑھے گا پچیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کا کہا جا رہا ہے کیا واقعی اسلام آباد یہ اتنی عوام آئے گی حکومت انٹرٹین کرے گی ان کو یا کہ خان صاحب کو ممکنہ طور پر گرفتار کیا جائے گئے ہیں تماموں میں بات کریں گے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں سینئر انکر پرسٹ بھی ہیں حسین تھبو صاحب تھبو صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا تھبو صاحب سب سے پہلے آپ نے د دیکھا کہ پچیس منورف ارہکین ڈی سیٹ ہو گئے تو اب کیس پہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اور اگر دوبارہ الیکشن ہوں گے اسی حکومت کی ٹائم پہ ہوں گے کیا آپ آگے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان پچیس ارہکین کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے اچھا اب یہ تفصیلا فیصلہ آئے تو اس میں مزید بات کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ان کو لائف ٹائم کے لیے جو ہے وہ نائل کرا دیا ہے یا ان کو صرف اس ٹینئر کے لیے نائل کرا دیا ہے دیکھیں اگر یہ آہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ یہ دوبارہ الیکشن ہونی ہے اور الیکشن دوبارہ ہوگی لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ کیا یہ آہ وزیر اعلیٰ جو ہمارے حمزہ شہبہ شریفہ ہیں یہ رہیں گے یا ان کو دوبارہ ووٹ لینا ہوگا اگر ان کو دوبارہ ووٹ لینا ہوگا تو کیا پچیس میمبر کو یہ اس کاؤنٹنگ سے آپ باہر نکال لیں گے یا ان کا آپ انتظار کریں گے کہ یہ لوگ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں اور پھر ان کی الیکشن ہو جائے تو اس میں بہت ساری ابھی چیزیں ہیں جس طرح سے ابھی آہ میں دیکھ رہا تھا مریم مورنگزیب کا بھی انہوں نے بتایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اور ہمارے پاس اس کی سٹریندھ ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف یو ہے لوگوں کا کہ یہ ابھی اس میں یہ کلارٹی آئے گی کہ واقعی یہ پچیس جانے کے بعد بھی چیپ انسٹر ہوگا یا جس طرح سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ آہ 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 آج نائل ہو گئے اور یہ جو وزیر ہے وہ بھی ختم ہو گیا تو ایسا مجھے لگ نہیں رہا ہے میرا پرسنل اپینین یہ ہے کہ یہ دوبارہ الیکشن میں جائیں گے اور یہ آہ جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ دوبارہ الیکٹ ہو گائیں گے اچھا الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے تمام ہی جو رہنماں ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے جانب دار ہے اور بڑے معاملات ان پر الزمات اور پھر گھراؤ کریں گے ہم اس طرح کا ایک بیانیہ تھا آج اس فیصلے کو خوشائن کہا جا رہا ہے تو یہ اداروں کے خلاف یہ پریشر ٹیکٹس ہیں یا کچھ اور یہ کیوں جب ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے میٹھا میٹھا آپ آپ کڑوا کڑوا تو تو اس کلچر کو کیسے ختم کریں دیکھیں یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی بھی انسٹیوشن ہے اگر وہ صحیح فیصلہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ چوروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اگر کوئی ادارہ سپریم کورٹ بھی صحیح فیصلہ دے گی میرے خلاف تو میں کہوں گا نہیں یہ تو گلت ہے کیونکہ انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے اب اپوزیشن کے خلاف جب فیصلے ہو رہے تھے جو فارمر پرائمس امینا خان صاحب ہیں تو وہ کہتے تھے سپریم کورٹ بی ٹیم ہیں اور انہوں نے خاص طور پر جو الیکشن کمیشن کے لیے تو انہوں نے نام لے کے جو الیکشن کمیشنر ہے ان کے لیے کہ وہ اس کو ہٹایا جائے لیکن آج جب انہوں نے اچھا فیصلہ دیا ہے قانون کے مطابق دیا ہے تو وہ ان کو پسند آ رہا ہے تو یہ ملک کی بدقسمتی ہے ہمارے سیاستدانوں کی کہ ان کی فیور میں اگر آ جائے تو یہ ادارہ بہت اچھا ہے اگر ان کے اگیس وہ ادارہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ ادارہ غلط ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ملک میں یہ ملک پاکستان ہے تو یہ اداروں کی وجہ سے ہے انصاف ہے جس کے وجہ سے یہ وہی جج ہے جنہوں نے جب نواز شریف صاحب کو نائل کر آئے اس وقت آپ خوشیاں منا رہے تھے جب آپ کے لیے فیصلہ دیا تھا آپ نے کہا نہیں یہ جج بگ گئے اور آپ نے کتنی گلت گلت گھٹیا گھٹیا جلسوں میں ان جو جج جج صاحبان کے لیے باتیں ہوئی تو یہ بدقسمتی ہے اور یہ ہمیں میچورٹی لانی پڑے گی ہمارے پولیٹیشن کے اندر تب تک جا کے یہ سسٹم ٹھیک ہے اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر آدم عمران خان صاحب پر الزام لگا کہ وہ ایف آئی اے نیب اور دیگر اداروں کو ٹائگر فورس کی طرح استعمال کر رہے ہیں آج وہی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی اداروں کو استعمال کر رہی ہے پھر سپریم کورٹ نے سوہ موٹو لیا تبادلوں اور پوسٹنگ پر کیا ایگزیکٹیو یہ ایتھاریٹی نہیں ہے یہ تو حکومت کا حق نہیں ہے یا کہ واقعی کچھ خرد برد ہو رہی تھی اسی لیے سپریم کورٹ کو پھر آنا پڑا نہیں دیکھیں یہ جو جہاں تک کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہے یہ بیسیکلی یہ ایڈمیسٹریٹیو کام ہے اور یہ اس میں یہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کس کی کہاں پوسٹنگ کرتے ہیں اور کس کی کہاں ڈپلائمنٹ کرتے ہیں ہاں اگر ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسی سیچویشن ہے امرجنسی کی سیچویشن ہے پھر تو اور بات ہے اگر ہائے پروفائل کیس بھی ہیں تو وہ باہر سے تو اپائنمنٹ نہیں کر رہے ہیں وہ انہی انسٹریٹیوشن میں سے وہ سیلک کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسی چیزوں میں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے اچھا جب ایسے کیسے میں سپریم کورٹ انٹروین کر رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ جو جس کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے وہ نراض ہو رہا ہے جس کی فیور ہو رہی ہوتی ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے وہ قدائدارہ ہمارے طرف کام کر رہا ہے تھے وہ صاحب وزیر عدم شہباز صاحب کا دورہ کراچی کیسا دیکھتے ہیں تاجروں سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور مہنگائی کو کم کرنے کی بھی باتیں کی گئی ہیں ڈالر کو نتھیل ڈالنے کی بھی بات کی گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت آئینی مدہ پورا کرے گی اور دوہزار تئیس اگس میں ہی الیکشن ہوں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے کہ چلیں جی بس ہو گئی ہماری اچھا میرا پرسنل جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فڈہ ہے یہ فڈہ نواز شریف ورس شہباز شریف ورس آصف علی زرداری ہے اچھا یہ جو جو کامیٹمنٹس ہوئی آصف علی زرداری کے ساتھ وہ شہباز شریف صاحب نے فلفل نہیں کی نواز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ پرائیم منسٹر آپ کا بیٹا چیف منسٹر میں کدھر میری بیٹی کدھر اصل جو اختلاف ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ان دو تین آدمیوں کے ادنر ہے یہ جو سٹاک ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں ڈالر کی فلیکچویشن ہے اس کو جو اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں یہ چار پانچ آدمی ہیں بڑے آدمی جو ہمارے مارکٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ اگر چاہتے ہیں تو یہ رات و رات اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں رات و رات اس کو نیچے لے آتے ہیں آپ نے خود دیکھا کہ جس دن حکومت آئی دس روپے ڈالر کم ہو گیا تو کیا جادو ہو گیا یہ ساری کی ساری گیم ہوتی ہے اگر یہ سنسیٹ اب شہباز شریف صاحب کو میں دیکھ رہا تھا وہ میاں منشاہ صاحب کو ایک ایونٹ میں کچھ دن پہلے کر رہا تھا منشاہ صاحب آپ نے یہ چھ ارب روپے ادھر دیئے آپ نے پورے پاکستان میں چھ چھ ارب روپے بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے ہوں شہباز شریف صاحب کیا کم چھوٹا بزنسمن ہے وہ کیا کپڑے بیچنے کی تو بات کر رہے ہیں کپڑے بیچنے کی آپ بات کر رہے ہیں آپ اپنی ٹیکسٹائل ملے اور کچھ مرگی فارم بیچ کے اور اس عوام پہ لگائیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گی یہ میری اپنی پرسنل اپینین ہے اگر الیکشن ابھی ہوتے ہیں یہ بھی پریشر ٹیکٹس ہے مریم اپنے چاچا کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے اگر آپ ابھی الیکشن کرنے جاتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے جینا حرام کر دیں گے اپوزشن جو عمران خان ہے اس وقت وہ کہیں گے کہ پھر آپ نے حکومت بھی لے لی آپ بڑے ترم خان بن کے آگئے تھے کہ ہم چلائیں گے تو وہ عوام میں ایک تو نیریٹیو اللیڈی وہ بیلڈنگ کر رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ ہے یہ امریکن سازش ہے دوسرا پھر وہ نیریٹیو بیلڈنگ کریں گے کہ جی یہ تو ناہل ہیں ان کو تو آٹھ دن حکومت نہیں چل سکی آپ ان کو حکومت دوبارہ کیسے دے رہے ہیں چلیں سپوس کریں اگر آپ دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں تو کیا دودھ اور شہد کی نیریں بھی جائیں گی یہی پاکستان ہوگا اگر آپ الیکشن لڑکے بھی آتے ہیں دوبارہ تو آپ کو فیصل لینے پڑیں گے سپوس کریں آپ کو اس وقت پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ٹرمس ان کنڈیشنز پہ جا کے فیول کی پرائیسز اگر بڑھاتے ہیں تو مہنگا ہی ہوگی تو جب الیکشن لڑکے آ جائیں گے تو پھر کیا پیسے بھی لے کے آ جائیں گے اگر کہیں سے ایک معصومانہ سوال کہ مداخلت ہوئی سازش ہوئی یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت بیرونی سازش سے گئی کیا واقعی سازش ہوئی اور ایک یہ سوال دوسرا یہ کیا ظلفکار علی بھٹو کے خلاف بھی امریکہ نے سازش کی تھی دیکھیں پہلے تو ہم کرنٹ گورنمنٹ کی حکومت کی سازش کی بات کرتے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے ایمبیسیڈر کو وہاں کے ایک امریکن ڈپلومیٹس نے ایک نیجی ہوتل میں پھلایا اور اس نے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی تو میرا بھائی ہے ہم کرنے جا رہے ہیں سازش ٹھیک ہے پاکستان کے اگنس لیکن اصل میں تم میرا بھائی ہو تو اس لئے میں تمہیں کان میں بتا رہا ہوں کہ ہم سازش کرنے جا رہے ہیں تو ابھی بتانا نہیں کسی کو اور اس نے بتا دیا اس نے ایک خط لکھ دیا گورنمنٹ آپ پاکستان کو جی سازش بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کیا ایسی باتیں آج بھی چائنہ میں نہیں ہو رہی ہوں گی پاکستان کے خلاف کیا ایسی باتیں آج بھی سعودی عرب میں نہیں ہو رہی ہوتی ہو رہی ہوتی ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے جو یہ اب بیچ رہے ہیں اس سے بڑی بات تو جب وہ دلیپ سنگھ آئے انہوں نے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں یو ایس گورنمنٹ کی فار انڈیا انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کے انڈیا کو تریٹ کیا کہ آپ فیول آپ ڈیل نہیں کریں گے رشیہ کے ساتھ اگر آپ رشیہ کے ساتھ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے اور آپ کی جو اتنا بڑا مین پاور ہمارے یو ایس میں ہیں وہ بھی آپ کا تو یہ ہوتی ہے تریٹ لیکن وہ انہوں نے ان کا جواب دیا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ خط آیا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور سازش تو ہوتی رہتی ہے اس میں کونسی نہیں بات ہے پھر وضی عظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خط آٹھ تاریخ آیا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو جولائے میں پتا تھا ایسا ہی ہے جس دن لائٹنٹ سہی تھی اور وہ انٹریو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا مجھے تو جولائے میں پتا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش کر رہے تھے جس کی وجہ سے میں آئیس آئی کا چیف جو ہے وہ چین تو آپ کی اپنی باتوں میں ہی تضاد ہے آپ کبھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نیریٹیو جو ہے وہ بیلڈ کر چکے ہیں عوام اس نیریٹیو کے پھندے میں پھس چکی ہے اور وہ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں یہ دیر پا ہے یہ چورت زیادہ دیر دیکھیں یہ الگ بات ہے کہ یہ ووٹ میں کنورٹ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا دیکھیں اگر ابرار الحق یہاں پہ بھی ایونٹ کرے نا تو ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سورس آف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے آپ ابھی یہ اشارہ فیصل پہ کھڑے ہو کر اوپر دریا کے طرف اوپر سمندر کے طرف دیکھنا شروع کر دیں اوپر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ کہ بھائی آسمان میں کیا ہو رہا ہے جب کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہوگا تو جلسہ کرنا اس میں اتنا بڑی کوئی سائنس نہیں ہے ابراہ اللہ کو آپ گانے گانے کے لیے بھولا دیں تو جلسے میں لوگ آ جائیں گے اور دوسری ان کو سورس آف انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن کیا واقعی اس جلسوں کو اس بڑے بڑے جلسے جو خان صاحب کر رہے ہیں کیا ان کو ووڈ میں کنمر کر سکیں گے یہ کوششن مارک ہے اچھا اب آگے بڑھتے ہیں آپ نے دیکھا فورن منسٹر بلاول بٹو زرداری صاحب امریکہ گئے اور وہاں پہ صحافیوں نے بھی بہت سارے سوال پوچھے ایک سوال کافی گردش کر رہا تھا دورہ رشیہ کا جس پہ بلاول بٹو صاحب نے دفاع کیا اور ایڈمٹ کیا کہ یہ پاکستان کی فورن پالیسی کی اور میں اس کا دفاع کرتا ہوں تو بہترین کیا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ جو رشیہ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم چائنہ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم امریکہ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ امران خان نواز شریف اور بلاول پٹو زرداری بن عزی صاحبہ نہیں کر رہے ہوتی ہے یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے یہ اسٹیٹ تو اسٹیٹ باتیں ہوتی ہیں اور وہ سیکوئنس چل رہا ہوتا ہے اگر یہ بات امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ ریاست کی پالیسی ہوتی ہے اور وہ ایک تنگ ٹینک بیٹھ کے بنا رہی ہوتی ہے تو وہ بلاول صاحب نے اس لیے ڈیفینڈ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ رشیہ کے ساتھ بھی وہی ہے ہمارا تعلق جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی وہی ہے ہمارا تعلق جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ بھی وہی ہے ہم کسی کی ریجیم میں تو نہیں ہے ہم ایک ہم ایک نیوکلر پاور اسلامی ملک ہے ہماری ایک اسٹیٹس ہے ہماری ایک حیثیت ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم اگر میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب کی جگہ پہ یہاں امران خان صاحب ہوتے تو وہ امریکہ میں بات کچھ اور کرتے وہ کہتا ہے نہیں وہ چور تھے اور وہ چھوڑے تھے اور انہیں یہ کیا لیکن بلال صاحب نے بہت اچھی بات کی اور اس نے ریاست کی پالیسی کو ڈیفائن کیا کہ پاکستان ایک سوورین کنٹری ہے اور اس میں ہم اپنے انڈیپیڈنٹ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم چائنہ کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم سی پیک میں کیا کرنے جا رہے ہیں رشیہ کے ساتھ اگر ہم نے کوئی آئل کا ہم نے گیس کا کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے تو ہم کریں گے یہ سٹیٹ پالیسی ہے تو چلے جی چلے مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے لیکن آپ نے کہیں نہیں جا نا بریکے بعد تھے وہ صاحب سے ہم بات کریں گے حکومت نے کہا ہے ہم انتخاب اصلاحات بھی کریں گے نیپ قوانین میں نرمی کی جائے اس میں ترمیم کی جائیں تو کیا واقعی اب وہ ہو جائے گا اور حکومت کیلئے کیا یہ آسان ہوگا جس طرح ایک مومنٹم بل کر چکے ہیں سابق وزیر اطم عمران خان صاحب اور اب تو تاریخ بھی دے چکے ہیں یہ عوامی پریشر کتنا ہوگا حکومت پر اس میں بھی بات کریں گے اور کچھ تھے وہ صاحب سے ہم بات کریں گے کہ وہ ان کی نظر میں کیا ہے اور اور کچھ چل بلے سے اور بھی سوال آتا انہوں سے کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں مہنگائی پر اور بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں یہ ہے حکومت یہ کتنا آسان ہوگا یا کہ ایک چیلنج بن جائے گا ان کے لیے یا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ حکومت بس جانے والی ہے لیکن حکومت بڑی مطمئن اور پرومید نظر آ رہی ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہم ادھر ہی ہیں اور خان صاحب جلسے کرتے رہیں ہم پر کوئی ہمارے سر پر کوئی جو نہیں رہنگ رہی ہے تھبو صاحب پہلے بات کر لیتے ہیں مہنگائی پر آپ کی نظر میں کیا مہنگائی کنٹرول ہوگی یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کیونکہ پاکستان میں ایک روایت رہی ہے مہنگائی بڑھتی چیزوں میں ریٹ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے لیکن کم ہی نہیں آتی تو یہ حکومت کچھ کر جائے گی جیسے ایمپورٹ پر پابندی لگائی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے نا سر کہ یہ مہنگائی بڑھانی پڑے گی ان کو یہ ضروری ہے کیونکہ یہ ابھی پریشر میں آکے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں اور جس کے کانسیکونسز اس سے زیادہ ہوں گے ابھی اگر آپ فیول کی پرائیسز نہیں بڑھا رہے ہیں جو آپ کے پاس اللیڈی بار بار آپ کو اگرہ اس کی ریکمیڈیشن وہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے ادروائز آپ کے لیے یہ بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گا جہاں تک بات ہے مہنگائی گئی تو مہنگائی کبھی کم تو ہوئی نہیں ہے اب لیکن سٹیپ لینے پڑیں گے یہ جو گورمنٹ آئی ہے اس کے پاس ایک یہ ہے کہ شعبہ شریف صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بیروکریٹ سے کام لیتا ہے یہ اچھا جو خان صاحب تھے ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ہر کسی کو چور کہتے تھے ابھی بھی میں آ رہا تھا تو ان کی جو سپیچ ابھی ملتان میں چل رہی اس نے کہا میں ان کو انعرو نہیں دوں گا بھائی ابھی کہاں سے انعرو نہیں دوں گے اب مطلب کہتا ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میں ان کو انعرو بھائی آپ کے بعد چار سال خدا کے بندے حکومت تھی اس وقت ان سے انعرو چین لیتے نا وہ تو انہوں نے آپ سے انعرو لے لیا اور وہ حکومت میں آ گئے تو بیروکریسی کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے یہ بسیکلی جو سیاستدان ہوتا ہے یہ تو ملٹیپل فیلڈ سے آ رہا ہوتا ہے کوئی ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے کوئی زمیدار ہوتا ہے کوئی بزنسمن ہوتا ہے کوئی سوشل ایکٹیویٹس ہوتا ہے تو اس کو گورننس کا پتہ نہیں ہوتا ہے گورننس اس کا کام بھی نہیں ہے اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا قانون سازی کرنا اچھا اس کو جو ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے جو ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ایمپاور ہونے جا رہی ہے جس کی ابھی الیکشن کرانے جا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ تب تک یہ جو سسٹم ہے اب مجھے آپ ایک بات بتائیں وہ اگر آپ سبزی لے رہے ہوتے ہیں تو سبزی آج تماتر اگر آپ کو اسی روپے تو وہ صبح پچاسی روپے وہ اس سے ہم پوچھتے ہیں بھئی کیا دالر پہ بھئی تو رات میں آپ کے تماتر نے دالر کھایا تھا کیا اس سے کیا آپ کا تعلق کیا ہے دالر سے مطلب چلے سائیکل گھومی وہ تو بات اور ہے کہ جی وہ فیول بڑھا تو اس کا کرایا بڑھ گیا اور اس کا سبزی منڈی سے لانے میں اس کا فیول بڑھ گیا اس کا جہاں سے پنجاب سے اگر آیا تو اس کی وہ ٹرانسپورٹیشن کا بھائی رات کو آپ کا تماتر آپ کے دکان بھی پڑھا ہوا تھا صبح آپ نے پچاسی کر دیا کیوں کہ جی وہ تو رات میں جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ کل بڑھ گیا تھا رات میں آپ کا ڈالر کیا ٹماٹر کھا رہا ہوتا ہے کیا یہ کام ہے فوڈ انسپیکٹر کا یہ کام ہے ڈیپٹی کمیشنر کا یہ کام ہے اسسٹن کمیشنر کا ان کو فوکس کرنا ہوگا آپ کو صحیح بندے رائٹ پرسن فار رائٹ جاپ آپ کو سلک کرنے ہوں گے تو یہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتا ہے حسین تھے بو کی نظر میں ماضی کی حکومت نے کونسی ایسی غلطیاں کی کہ جس کی وجہ سے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب پہلے وزیراعظم بن گئے تاریخ میں جن کو تاریخ ایدم سے ان کی حکومت گرائی گئے ان کو باہر کیا گیا آپ کی نظر میں وہ ایسی کونسی مسٹیک تھی خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ تھا قانون سازی نہ کر پائے آپ اس پہ کیا کہیں گے ہاں جی سب سے پہلے تو خان صاحب نے جس چیز کو فوکس کیا ہوا تھا وہ یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے آنے سے پہلے نبے دن کا ایک انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ جی نبے دن کے اندر فلان صوبہ بنائیں گے ہم نے انیشیئٹ کرنا ہے کروڑ نوکریاں دیں گے ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے اچھا پھر اس کے جو منیجرز تھے جو اناڑی منیجرز تھے وہ کہتے تھے بس ابھی ہماری حکومت آئے تو ہم نے گھریبان سے پکڑنا ہے اور ہم نے باہر سے دو سو اور اب اس سے لانا ہے پان سو اور اب اس سے لانا ہے اور چھ سو اور اب اس سے لانا ہے کہ جی میں نے الیکشن میں آنے کے بعد ان چوروں کو نہیں چھوڑنا ہے میں نے ان کا اعتصاب کرنا ہے تو وہ سب سے زیادہ جو انہوں نے فوکس کیا وہ اس چیز پہ کیا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کو سزائیں دوں ان کو میں جیل میں ڈالوں اگر کوئی نہیں ملا ہوتا تھا تو وہ پنجاب کے پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ کے گاڑی میں پینتیس کلو ہیرون ڈالوا دیتا تھا جو الوجیکل ایمپوسیبل سی چیز تھی کہ بھئی ایک پنجاب کا پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کا وہ اپنی گاڑی میں ہیرون لے کے گھومے گا پاگل ہے وہ اس کے حکومت ہے اور وہ اس کے پاس اور بندے نہیں ہیں جو ہیرون لے کے اس کی سپلائی جو بات بیس لیس باتیں صرف کریکٹر ایسیسنیشن کر رہے ہوتے تھے میں نے ابھی فارمر ڈی جی ایف آئی بشیر میمن کا کچھ دن پہلے انٹریو کیا ایسا ہی ہے میں نے کہا آپ کیا ہوا آپ کے ساتھ وزیراعظم صاحب جو فارمر وزیراعظم صاحب ان کے ساتھ آپ کی کیوں نہیں بنی کہتے تھے اس کے خلاف بھی کیس بناو اس کے خلاف بھی کیس بناو نفیسہ شاہ کے خلاف بھی کیس بناو پی ایم ایل این تو میں اسے پوچھتا تا سر میں کیسے کیس بناو تو میں اسے پوچھتا تا سر میں کیسے بناو وہ کہتا تھا مجھے جو لوگوں نے اعتماد کیا ہے لوگوں نے مجھے جو چیزیں لکٹ کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ میں ان کا اعتصاب کروں اور میں ان کو کیسوں میں فسام پھر وہ گلت گلت فیصلے کر بیٹھے ان کا فوکس ایک ہی چیز پہ ہوتا تھا وہ شداد اکبر کو لاتے تھے پھر وہ انہوں نے جا کے ایک لندن میں ایک کیس کیا رادر دین کہ وہ فوکس کرتے ٹریڈ پہ رادر دین وہ فوکس کرتے ڈیولپمنٹ پہ رادر دین وہ فوکس کرتے لوگوں کی ویل فیر پہ یہ ان کے لیے سیکنڈری چیزیں تھی انہوں نے پرائیوٹائز کیا ہوا تھا کہ میں نے سب سے پہلے اگلی علیشن بھی جیتنی ہے وہ ایسے جیتنی ہے کہ میں نے نواز شریف کو جیل میں ڈالنا ہے میں نے شہباز شریف کو جیل میں ڈالنا ہے میں نے آصف زرداری کو اور ان سے میں نے پیسے نکالنا ہے جو میں نے ایک چورن بیچا تھا کہ جی وہ ٹی ٹی والا اور فلانا اور وہ چپڑا سی فلانا اس کے پاس پیسے ہیں وہ اس میں لگے رہے جس کی وجہ سے اس کی گورننس پھر سب سے بڑا صوبہ تھا پجاب اب پجاب میں شہباز شریف سے ہمیں لاکھ اختلاف اس کی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں لاکھ اختلاف لیکن جو وہ ایڈمسٹریٹر ہے وہ ایک تو ڈور ہے جب اس نے پنجاب میں سی ایم تھا یہ جلدی اٹھتا تھا صبح صبح جا کے چیزوں کو خود دیکھتا تھا اب آپ اس کی جگہ پہ لے کر آ رہے ہیں بزدار کو جو یہ پوچھتا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کاٹتا کیسے ہے انہوں نے کہا سر یہ کاٹتا بارتا نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے اس لیویل کا آپ چیف منسٹر لے کر آ گئے ہیں جس کو آپ کوئی پریزنٹیشن ہی نہیں دے رہے ہیں میں نے انٹریو کیا خان صاحب کا میں نے ان سے گزارش کی کہ سر آپ ان کو اپنے ہاسپیٹل میں سی او لگائیں گے آپ یہ ڈیر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا کیونکہ وزیراعظم صاحب کا فارمر وزیراعظم صاحب کا یہ فارمولا تھا کہ میں ان کو چیف منسٹر لگاؤں اور میں بیٹھ کے وہاں سے آدھا پاکستان ہے نا جس کے پاس اگر پنجاب آپ اکیلے جیت جاتے ہیں تو باقی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ میں وہاں سے بیٹھ کے اور اسی چیزوں کو خود گورننس کروں گا اور خود کنٹرول کروں گا اور یہ اس کو صرف ایک سائلنٹ میں شکل دکھاؤں گا کیونکہ بزدار سے کیا ہونا تھا بزدار آپ کہنا ڈمی تھے وہ تو پریزنٹ ایک پڑی نہیں سکتے مطلب کوئی چیز اگر آپ اس کو لیٹر بھی بھی بہت سارے آپ نے انٹریوز کیے وفاقی وزراء سے سابق پی ایم سے تو حسین تھپو کا کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آج آپ ہمارے وینس ایس جی کے پلیٹ فارم پر شیئر کریں کہ ایک شاکنگ کہتے ہیں نا کہ پہلا ایسا نہ تھا یہ کیا سن لی آج کوئی آپ کا ایسا ماضی میں کوئی ایسا تجربہ رہا کسی سے انٹریوز کے دوران دیکھیں میں جو کہی تلقلامی بھی ہو جاتی دیکھیں سب سے جو مجھے انٹریو کرنے میں مزا آیا جو میں پرانے گورنمنٹ کے منسٹر وہ فواد چدری فواد چدری صاحب ایک تو مجھے انٹریو کے لیے مجھے انٹریو ایکسپلزیو دے اور میں سخت سے سخت سوال کر رہا ہوتا تھا اور وہ اتنے زبردست طریقے سے اس کا جواب دے رہے ہوتے تھے اور وہ آسمان سے گھما کے پھر زمین سے گھما کے پھر یہ لیاتے تھے میں نے آخری جو کلائمٹ چینج کی منسٹر تھی یہ لیڈی جس کا وہ وزیراعظم صاحب کے لیے بھی کہتی تھی کہ وہ آئے ہیں تو وہ ان کے لیے مجھے نے میں ذہن سے زرتاج گل میں کہتا ہوں زرتاج گل کو کلائمٹ چینج کی بیسک چیزیں معلوم نہیں تھی جب میں نے اس سے انٹریو کیا تو وہ مجھے بڑا شاکنگ سا لگا کہ جب آپ ایک ایسے آدمی کو منسٹر لگا رہے ہیں جس کو بیسک نالیج ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوٹلائز کریں گے اس میں ٹورزم کو تو مجھے بڑا بہت شاکنگ لگا اور سب سے جو اچھا انٹریو لگا وہ فوات چودری کا لگا علی محمد خان بھی بہت اچھا بولتے تھے اچھا انٹریو دیتے تھے انہوں نے جو آخری دن جو تقریر بھی کی وہ بھی بڑی زبردست انہوں نے دیرنگ ایک جو ہاؤس میں اکیلے کھرے ہوئے ان سے بھی میری اچھے اچھے باتیں آگے بڑھاتے ہیں سسلے کو الیکٹرک ووٹنگ مشین کے چرچے تھے آپ نے بھی کئی اس پہ شو کیے ہم بھی آپ سے کئی مرتبہ اس پہ بات کرتے رہے کہ یہ کیا دو ہزار تیس کے جنرل الیکشن حکومت کروا پائے گی بہت سارے تحفظات تھے اس وقت آپوزیشن کو اوورسیز ووٹرز کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ اب تو یہ چپٹر کلوز ہو گیا اب نہیں ہوں گے جس طرح ماضی میں الیکشن ہوتے رہے ویسے ہی ہوں گے سر بات اس میں یہ ہے نا کہ جب ہم انڈیو میں ہم نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ایک ورکشاپ ہوئی تھی لاسٹ یئر آگسٹ میں تو وہاں پہ فواد چودی صاحب آئے اور جو اس کے منسٹر تھے اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شبلی فراز وہ بھی آئے اور انہوں نے ہمیں اس کی پریزنٹیشن بھی دی تھی اس مشین کی ایک تو وہ مشین اس وقت تک انہوں نے آرڈر نہیں کی تھی اچھا اس کی آرڈر کے بعد بھی وہ ایسی مشین نہیں ہے کہ آپ جائیں تو وہ کوئی کپڑے بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں تو آپ اٹھا گے لیں نہیں وہ آپ کے لئے اسپیشل بنائی جائے گی ایک تو وہ مشین ابھی تک بنی نہیں ہے اس کا آرڈر پلیس نہیں ہوا ہے اس کے پیسے نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا کہ جی اس کو سولر پہ بھی چلایا جا سکتا ہے اس کو چارجبل بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن وہ لوگوں کو جو ہم نے مشین دیکھی وہ اتنی کمپلیکیٹڈ تھی کہ وہ عام آدمی اس کو چلائی نہیں پا رہا تھا تو وہ فیزبلی نہیں تھی اور جبکہ اس کا بار بار ایزمپل دیا جاتا ہے کہ وہ انڈیا میں ہے تو انڈیا میں آئی ٹی کا بھی روجان دیکھیں بھائی انڈیا میں ہے تو انڈیا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا آئی ٹی سفلہ ہے وہ ہمارا دشمن ضرور ہے لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے ٹاپ ہنڈرڈ سی اوز میں سے ٹاپ ہنڈرڈ ملٹائی نیشنل سی او میں سے تو پچیس انڈیا ہیں اور ان کا ایک ہی جو اچھا کام ہے کہ انہوں نے مین پاور ایک تو ڈیولپ کیا کریئٹ کیا برین بیچا اور ان کی آئی ٹی دیکھیں اور ہمارا آئی ٹی دیکھیں تو یہ ہمارے لئے پوسبل ہی نہیں تھا کہ یہ کر سکیں اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پرانے سسٹم پر جس طرح سے ہوتا تھا وہی ہوگا ٹھیک ہے حسین صاحب آ کے پڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اب آ جاتے ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی پر تیسرا ان کا دور حکومت ہے لیکن سندھ کے آپ دیگر ازلا میں جائیں میرا بھی کچھ عرصہ پہلے جانا ہوا تھا تو حالات جھون کے تو ہیں لیکن جب ہم الیکشن ہوتے ہیں جب ہم ریزلٹ دیکھتے ہیں تو سندھ کی عوام پاکستان پیپس پارٹی کو ووٹ دیتی ہے کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ پیپس پارٹی کو بھی سندھ میں چیلنجز ہیں یا کہ وہ پھر کلین سپ کرے گی بلکل بھی نہیں ہیں چیلنجز پاکستان پیپس پارٹی کی ایک سائنس انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ وہ ووٹر کو نہیں پوچھتے وہ بھٹو کی پارٹی نہیں ہے کہ وہ عام آدمی سے پوچھیں جا کے اور عام آدمی سے درد پوچھیں کہ وہ اس کو کیا چاہیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر ایک کانسٹوینسی میں دو الیکٹبلز ہیں تو ایک کو عدہ پکڑ لیتا ہے اور ایک کو عدی پکڑ لیتی ہے ایک کو زرداری صاحب پکڑ لیتا ہے اس کو ایک کو فریال صاحبہ پکڑ لیتے ہیں تو آپ کی مخالفت ہی نہیں چھوڑتے اچھا پھر ان کو کیا دیتے ہیں ان کو پھر ٹھیکے دے دیتے ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں وہ اپنا کمانے کے لیے آتے ہیں یعنی جس طرح ہم سنتے تھے کہ ایک جو سٹیک ہولڈر ہے ایک وڈیرہ ہے ایک چودری ہے اس کو چاہیے اپنی منپسند ایس ایس پی ایس ایچ اوز ڈی سی اوز اور ان کی وہ نیڈز پوری کر دیں وہ کانسٹوینسی آپ کی ایسا ہی ہے اب وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹھیکے جتنے بھی سندھ گورنمنٹ کے کانٹیکٹرز ہیں وہ ان کے بیک پہ وڈے رہے ہیں وہ پہلے بتاتے ہیں جی فلان روڈ ہے اس کا جو ٹھیکا ہے وہ اس میں فلان کانٹیکٹر کو دے دیں تو پوری ایک سائنس ہے اور اس طرح سے وہ جانتے ہیں زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی پہ ایک مہربانی یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو جیالے سے نکال کے جو بٹو صاحب کا ڈائی ہارٹ فین تھا جو جا کے روڈوں پہ اپنی جان دے دیتا اس سے نکال کے وہ الیکٹبلز پہ لے کر آ گیا اچھا الیکٹبلز کے پاس الیڈی اپنے پندرہ سے بیس ہزار ووٹ ہوتے ہیں پھر وہ اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کا جھنڈہ لگا دیتا ہے اچھا عوام کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے ووٹ اس کو دینا ہے جو مجھے ایس اچو اور مجھے تپیدار اور وہ جو لینڈ کے معاملات ہیں اس کے لئے فون کرے اور میرا مسئلہ حال کرے تو وہ سائنس پیپلز پارٹی کو آتی ہے اور وہ ان کو یہ فارمولا آگے بھی چلتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں آگے بھی چلتا کیسے آ رہا ہے یہ تو مطلب ایک فیک سا فارمولا ہے کہ آپ نے الیکٹبلز کو پکڑا ہوا ہے اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو الیکٹبلز کو اس سے زیادہ افر دے دے تو آپ سے پوری کیونکہ آپ نے ووٹ تو چھوڑا ہی نہیں ہے آپ کار دے رہے ہیں آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں تو کوئی اور دے دے گا دل میں جگہ بنائے آپ نے ان کی جیب میں جگہ ضرور بنائی ہے دل میں جگہ بنائے وہ نہیں ہے اب بھی لیکن اس وقت تو پیپس پارٹی کو سندھ میں کوئی اس کی کوئی مخالفت ہی نہیں ہے جی ڈی اے کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے پیپس پارٹی سندھ میں کلین سوٹ کرے گی آخری سوال آپ سے ٹرانسفر پوسٹنگ اسپیشلی پاکستان پیپس پارٹی پر تو نوکریہ دینے کے بھی الزامات پھر نوکری دیتے ہیں تو جی سر پیسے لیتے ہیں میرٹ کا یہاں پہ برا حال ہے تعلیمی نظام آپ کے سامنے ہے کاپی کلچر عام ہے تو یہ درست کیسے کیا جائے گا کن کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کیا ایڈوائز کریں گے دیکھیں بات یہ نا کہ جو اگر آپ لیجسلیشن پائنٹ آپ نے اسے دیکھیں تو ہم ہمیشہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان نے لیجسلیشن نہیں کی لیجسلیشن آپ چاروں صوبوں سے کمپیر کریں سب سے اچھی لیجسلیشن سندھ میں ہوئی ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے ایمپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ پرانے سوال کا جواب کہ جو وڈیرہ ہے جو سردار ہے جو ایمینے ہیں وہ ایم پی ہے اس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی مجھے یہاں کا ڈی پیو ڈی سیو چاہیے جی آچھا وہ اس کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہوتا ہے تو پھر گوڈ گورننس تو نہیں آئے گی نا جب تک وہ انڈیپیننٹ نہیں ہوگا وہ آزاد نہیں ہوگا اس کی پوسٹنگ میریٹ بیس پہ نہیں ہوگی اور اس کو جو علاقے کا چودری سردار بریرہ جو بھی ایمینے ایمپی ہے وہ کہے گا تب تک گوڈ گورننس ایک خواب ہے جب تک آپ ایماندار آفسر اللیڈی ہیں ہمارے سسٹم میں لیکن ان کے جو لگواتا ہے اپنی پوسٹنگ پہ وہ اپنے حساب سے کام دے رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ کرپشن بھی آ رہا ہے بیٹ گورننس بھی آ رہی ہے تو یہ جو پوسٹنگ اور خاص طور پہ جو آپ کی ٹرانسپر ہے اس میں اگر میریٹ پہ چلے جائیں سسٹم ٹھیک ہو جائے چلیں جی سی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہا ہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ